کہ سورہ فاتحہ کی آیات نماز میں ملا کر پڑھنا افضل ہے یا الگ الگ پڑھنا افضل ہے اگر امام ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھے تو کوئی حرج تو نہیں ہمارے علاقے میں ایک امام صاحب کا یہ معمول ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حیرتم سلمہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے وہ فرماتی ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ قرات کو قطع کر کر کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں پڑھتے تھے یعنی پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے اس کے بعد ٹھہرتے پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اس کے بعد پھر ٹھہرتے تو اس سے بات چلتا ہے کہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کے اوپر وقف کرے اور حالبتہ جائز یہ بھی ہے کہ ملا کر پڑھے کسی آدمی ملا کر پڑھ لیا تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا وہ ملا کر بھی پڑھ سکتا ہے لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہر آیت کے اوپر وقف کرنا چاہیے اور اگر کس کی مستقل عادت یہی ہے یا وہ اسی طرح پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے حالبتہ اس کو احتمام کرنا چاہیے کبھی کبھی اس کو اس انداز سے بھی پڑھنا چاہیے کہ ہر آیت کے اوپر وقف کر کے پڑھے مستحب بیرہ یہی ہے کہ ہر آیت کے اوپر وقف کیے جائے مستحب بیرہ